موسیقی میرا درد نغم بسدا میری ذات زیرار بینشوں دوسروں کے تن ڈھاپنے والے اگر خود بے سرو سامانی کا شکار ہو جائیں تو لگتا ہے جیسے اوپر والے نے دنیا میں رہنے کی جگہ تنگ کر دی ہو آٹھ ماہ کی حاملہ امینات کا تعلق سندھ کے گاؤں گھوٹکی کے ایک غریب گھر سے ہے جس کا شہر بطور درزی لوگوں کے کپڑے سینے کا کام کرتا تھا لیکن سندھ کی حالیہ بارشوں اور توفانوں سے گھر کے گر جانے کے باعث ان حالات سے نمٹنے کی حمد اس خاندان میں نہیں تھی رہی سہی قصر گٹر کے پانی سے پھوٹے ملیریا جیسے وبائی امراض اور تکلیف دے حمل نے پوری کر دی تھی میرا میاں کپڑا سیتا تھا بارش کے دنوں میں میرا گھر گیا آٹھ مہینے کا حملہ عورت پھر کہاں جائے تین بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے یہ چوتہ حمل ہے پچھلے تینوں بچے آپریشن سے پیدا ہوئے تھے نہ چھتے نہ رہنوں کو جگہ ہے میری زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی وہ کیسے ان حالات میں اپنے زندگی بسر کریں گے میرا درد نغم بسدا میری ذات زیرہ بینشوں امینات کے تھکا دینے والے حالات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے پی ایس آئی اور ہینس کی ٹیم نے امینات کا بھرپور ساتھ دیا اور سندھ کے لگائے گئے پندرہ سو سے زائد میڈیکل کیمپس کے ذریعے امینات کو دوران حمل پیش آنے والی تکلیف سے آگاہ کیا ملیریا کا علاج کیا گیا اور حمل کو محفوظ اور پرسکون بنانے میں مدد دی بچوں اور بڑوں میں سانس اور جلدی امراض سے بچاؤ کے لیے میڈیکل کیمپس میں موجود ماہے ڈاکٹرز اور عملے نے امینات اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھا اس کے علاوہ حمل میں اور اس کے بعد صفائی ستھرائی کے لیے ڈگینیٹی کٹ سے متعرف کروایا گیا جو کہ اندرون سندھ خواتین میں بانٹی جا چکی ہیں اس کے علاوہ ڈیلیوری کٹس اور سینیٹری پیٹس بھی دیئے گئے ابھی اور بھی امینات باقی ہیں جن کی ہمیں مدد کرنی ہے ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے ہمیں اور آگے جانا ہے ہم امینات اور اس جیسے تکلیف زدہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور پی ایس آئی ان جیسے لوگوں کے دلوں میں امید کی جگہ بناتا رہے گا